لائرل ہیر اسپا کرنے کا طریقہ دیکھیں سب سے پہلے ہیر پر کیپسول جو لائرل کا کیپسول آتا ہے ہیر آئل والا اس کو ہم نے اپلائی کیا اچھے سے اپلائی کرنے کے بعد ہم مساج دی اور پھر یہ اسپا کریم ہے ہیر اسپا کریم بہت اچھی ہے لائرل کی اس میں ہم ہیر کے اکورڈنگ کریم لیں گے پھر برش کی ساہتہ سے ہیر پر اپلائی کریں گے کرنے کا طریقہ آپ ٹل ٹو اینڈ ویڈیو واش کریے تب ہی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ اور فرینڈز ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سب سے پہلے بیل آئیکن کا بٹن آن کر دیجئے جس سے کی ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس مہت سکیں اور آپ ہمارے ویڈیو کا پورا پورا لاب اٹھا سکیں ویڈیو اگر پسند آتا ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا بلکل نہیں بھولیے گا آپ کے کمنٹس کا ویٹ کریں گے کمنٹ بوکس میں آپ پلیس کمنٹ جرور کریے ویڈیو کیسے لگا ہائی گئیز ملکم می چینل آشت سکسینہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ہیر اسپا اور یہ دیکھئے اسپا آئل ہم نے نکالا ہے جو ہیڈ واش کیے ہوئے ہیر میں ہم پارٹنگ کر کے سٹیپ بے سٹیپ لگائیں گے کرنے کا طریقہ دیکھئے اس آئل کو ہم نے ہیر کے اکارڈنگ ایک کیپسول لیا ہے یہ بہت لانگ ہیر نہیں ہے اس لئے کافی کیپسول اگر بہت زیادہ لانگ اور ہیوی ہیر ہوتے ہیں تو ہم کیپسول کی ماترہ بڑھا سکتے ہیں دو کیپسول لے سکتے ہیں یہ اسپا آئل سے ہم مساج کریں گے اور اس طرح سے دیکھئے پارٹنگ کر کے اسپا آئل کو ہم لگائیں گے اسپا آئل لگانے کے بعد میں دیکھئے اچھے سے ہمارے انٹرنیٹ پورٹس کھلتے ہوئے یہ اسپا آئل پہنچے گا اور اس کے بعد میں پھر ہم کریم لگائیں گے کریم لگانے کا طریقہ آپ دیکھئے گا ٹل ٹو اینڈ ویڈیو بہنچ کرئے تب ہی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ پائے گا یہ دیکھئے پارٹنگ ہم کرنے کے بعد میں اس طرح سے فنگر سے ہی اس آئل کو اچھے سے رب کرنا ہے رب کرنے سے سارے ہیئر میں اچھے سے آئل لگ جائے گا اور پورٹس جو کھلے ہیں ہیڈ واش کرنے کے بعد میں تو ان پورٹس کے جریعے ہمارے انٹرنیٹ تک پہنچ کر ہیئر کو ایک اسپا پری ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے آئل سے مساج دے کر ہیئر کو تیار کرنے کا وہ ہم کر رہے ہیں مساج دینے کا طریقہ دیکھئے سمپل ہی ہم اس طرح سے مساج دیں گے پارٹنگ کی آئل کو لگایاں اور پھر فنگر کے جریعے مساج دیں گے دیکھئے آپ اس طرح سے سارے ہیئر میں اچھے سے ہم آئل لگائیں گے فرینڈز آپ اچھے سے میرے ویڈیو دیکھئے جس سے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے till to end ویڈیو بہت جرور کریے تب ہی آپ کو اچھے سمجھ میں آ پائے گا جو میرے ویڈیو دیکھ کر کورس کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ till to end ویڈیو بہت کریں تب ہی وہ جانکاری پوری پراب کر سکیں گے یہ ہیئر سپا کے ہم نے کافی سارے ویڈیو پوچٹ کیے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ٹویٹر پر انسٹا پر اس کے علاوہ فیس بک پیج جو مومبے بیوٹی پارلر ہم نے بنایا ہوگا ہے وہاں پر فیس بک پر اور پھر اسٹیٹس پر بھی ہم ڈالتے ہیں اس کے علاوہ دیکھئے یہ سارے ویڈیو آپ کہیں بھی بہت کر سکتے ہیں یہ ہمارے ویڈیو کافی سارے ہیں ہیئر سپا کے لیکن آج پروپر ویڈ میں ہم آپ کو کر کے بتائیں گے کہ یہ اسپا آئل ہم نے لگایا ہے اب اس طرح سے ہم مساج دیں گے only 5 منٹ تک کرنے کا پروپر ویڈ میں طریقہ دیکھیں آپ یہی اسٹائل ہے اسپا کرنے کی ہیئر اسپا اسی طرح سے کیا جاتا ہے ہم پہلے آئل لگائیں گے اس کے بعد مساج دیں گے پھر ہیئر اسپا کریم ہم یوز کریں گے ہیئر اسپا کریم دیکھیں لائرل کی ہم یوز کریں گے لائرل کا ہیئر اسپا ہے یہ کرنے کا طریقہ آپ جانکاری پوری لیں گے ویڈیو کے جاریے اور یہ دیکھئے مساج اچھے سے ہو گئی ہے اور مساج کرنے کے بعد میں یہ لائرل کا ہیئر اسپا ہے اس کو ہم ہیئر کی ماترہ کے انصار ہیئر کے اکورڈنگ ہم اسپا کریم کو لیں گے یہ دیکھئے ایک ہیئر کے لیے جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا اتنا ہم لیں گے اور اس میں ہم اچھے سے برش کی سائتہ سے لگا کر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے کرنا چاہیے یہ دیکھئے کریم کو ہم اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ دبے میں جب رکھی ہوئی پیکنگ کے اس میں کریم ہوتی ہے تو پھر اس کو مکس کر لینا چاہیے کوئی بھی چیزیں ہم مکس کر کے ہی ہلا کر اس کو یوز کریں تو جیادہ بیٹر ہوگا پتلی پارٹنگ ہم نے کی سینٹر پارٹنگ کی اور پھر دیکھئے سینٹر پارٹنگ کرنے کے بعد میں پتلی پارٹنگ کی اور یہ ہتیلی پر ہیئر کو رکھ کر اس طرح سے مساج دیں گے ایک بار پھر سے دیکھئے پارٹنگ کرنے کے بعد میں ہم نے مانگ پر جو لگایا ہے کریم کو اور لگانے کے بعد میں پورے ہیئر پر ہتیلی پر رکھ کر ہم نے کریم کو لگایا اور پھر فنگر کے جریعے یہ اس طرح سے مساج دیں ہیئر اس پا کرنے کا پروپر طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جرور سیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ کس طرح سے ہم ہیئر اسپا کریں اگر آپ گھر پر بھی کرتے ہیں تو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اسٹریم دینے میں تھوڑی دکھت آتی ہے وہ آپ پھکونے میں گرم پانی کر کے اسٹریم دے سکتے ہیں ہم پارلر میں کیول اسٹریمر ہی یوز کرتے ہیں اسٹریمر سے اچھے سے اسٹریم دی جاتی ہے ہیئر میں جس سے سارے پورٹس کھلتے ہوئے انٹرنل تک جب اسپا پہنچتا ہے تو ہیئر ایک نم سوفٹ ہو جاتے ہیں ہیلڈی ہو جاتے ہیں اور جو ایک دام ویوز ہوتے ہیں وہ بھی کافی سموث ہیئر دکھائی دیتے ہیں ویوز کم ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے آپ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لوریل کا ہیئر اسپا سب سے بیشت ہے جس کو ہم کر رہے ہیں پہلے ہم نے رائٹ ہنڈ سائٹ پر پورے ہیئر پر یہ ہیئر اسپا لگایا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے فنگر کی جریئے ہم نے مساج دی یہ رائٹ ہنڈ سائٹ کے ہیئر کا ہیئر اسپا لگ گیا ہے اسپا کریم اور اب ہم لیپٹ ہنڈ سائٹ پر سیم ٹو سیم پروسیجر فالو کریں گے یہ دیکھئے آپ وہی ہم پارٹنگ کر کے پتلی پارٹنگ کریں گے جس سے کہ ہیئر اسپا کریم اچھے سے لگ جائے اور اب دیکھئے اسپا لگانے کا طریقہ دیکھئے آپ ہمارے کچھ فرینڈ کا یہ کہنا ہے کہ میم آپ ڈیٹیل میں بتائیے یا اس کی کوش بتائیے تو ہم کمنٹس کے جریئے بلکل آپ کا جواب دیتے ہیں اور اس میں شاید آپ نے اپنے سوالوں کے جواب پاہ بھی لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا لیٹ جرور ہو جاتے ہیں لیکن ہم برابر آپ کی سوالوں کا جواب دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ میری کلائنٹ ہیں یہ منتھلی آتی ہیں اور ہیئر اسپا کروا کر جاتی ہیں ان کو لگتا ہے ہیئر اسپا سے ہیئر کافی ہیلڈی ہو گئے ہیں جھڑنے کم ہو گئے ہیں اور سوفٹ ہو گئے ہیں اس لیٹینڈ کی پرابلم جو ہو جاتی ہے وہ بھی نہیں ہوئی ہے تو اس لیے مہینے میں اگر ایک بار ہیئر اسپا ہوتا ہے تو ہیئر کافی سوفٹ اور سلکی ہو جاتے ہیں شائن بالے ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھئے بہت ہی جلدی اس طرح سے ہم نے ہیئر پر کریم لگائی ہے اور اچھے سے لگانے کے بعد میں پھر ہم 5 منٹ تک اسپا کریم میں مساج دیں گے مساج دینے کے بعد میں دیکھئے آپ کس طرح سے ہیئر اگدم چپکے ہوئے نظر آئیں گے لیکن یہ کریم ہے اور ہیڈ واش کرنے کے بعد میں اگدم یہ تھوڑا سا بہت ہی سوفٹ ہیئر کو کرے گا کریم کا جو کام ہے ہیئر کو سوفٹ کرنا ہے اس لیٹینڈز کو ریموو کرنا ہے اس کے علاوہ ہیئر کو ہیلڈی بنانا ہے یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہیئر ہینا کرنے سے ڈرائی ہو جاتے ہیں تو ہمارے سپلٹینڈز بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ جب ڈرائی ہیئر ہوتے ہیں تو دیکھنے میں بھی گندے لگتے ہیں یا پھر ویب جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہیئر گندے لگتے ہیں ان سب سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہم ہیئر اسپا کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہیئر اسپا کیوں کیا جاتا ہے اس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا لیکن آج ہم پھر بتا رہے ہیں ہیئر اسپا ہم اس لیے کرتے ہیں کافی ساری پرابلمز سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہیئر اسپا کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں ساری کریم کو ہم نے ہیئر پر اپلائی کیا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد میں ہم نے ہلکی سی مساج دی مساج دینے کے بعد میں 5 منٹ بعد ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہیئر کو اور آدھے گھنٹے بعد 30 منٹ بعد ہم اسٹیم دیں گے اس لیے کہ اسپا نے اپنا کام پورا کر لیا ہوگا اب اسٹیم دینے کا فائدہ دیکھئے یہ ہم ہمارے پاس دو طرح کے اسٹیمر ہیں ابھی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ میم ہم کو وہ والا جو ٹیون بن والا ہے اس اسٹیمر سے اسٹیم دے کر بتائیے تو آج ہم نے سوچا آپ کو ہٹ اسٹیمر یوز نہ کر کے اسی سے ہم اسٹیم دے کر بتاتے ہیں یہ دیکھئے ایک اس میں بوٹل نیچے لگی ہوئی ہے ہم نے ایک گلاس پانی ڈالا ہے اس میں اس کو فول نہیں بھرنا چاہیے تھوڑا کالی رکھنا چاہیے ہاں بوٹل آپ رکھ سکتے ہیں اور پھر ہم نے بٹن آن کیا ہے ہوت اسٹیمر والا کولڈ والا نہیں کیا ہے اس میں دو طرح کی اسٹیمر آتی ہیں ایک کولڈ اینڈ ہوت تو ہم نے ہوت اسٹیمر دیئے اور اس طرح سے دیکھئے کافی آپ دیکھ رہتے دھوہاں والی چیز آپ کو جو دکھائی دی اچھے سے بھاپ سارے ہیئر میں لگ گئی اسٹیمر پورے ہیئر میں لگ گئی ہے اور اس کے بعد میں ہم مساج دیں گے اسٹیمر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہیئر کے جو پورٹس بند ہو جاتے ہیں اوئل کے کارن یا کسی کے بہت زیادہ اوئلی سکن ہوتی ہے ہیئر بہت اوئلی ہوتے ہیں تو وہ پورٹس کے کارن روم چیز جس کو بولتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں ڈینڈرپ کے روپ میں ہم کو کئی بار نجار آتا ہے ڈینڈرپ نجار آتی ہے یا پھر ہیئر کی اور پروگرم نجار آتی ہے اور اس سے پھر فیس پر ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے دانے آنا یا پھر خجلی ہونا اس طرح کی بات ہیئر میں بھی آ جاتی ہے تو یہ دیکھئے اسٹیمر دینے کے بعد میں ہم نے 5 منٹ تک مساج دی مساج دینے کے بعد میں آپ سمپل پانی سے ہیڈ واش کر رہے ہیں اگر سردی کا ٹائم ہے تو ہم گنگنہ پانی لے سکتے ہیں گرمی کا ٹائم ہے تو پھر ہم تھنڈا پانی لے سکتے ہیں یہ اسٹیمر دینے کے بعد میں ہم نے ٹیول لپیٹا ہے اور یہ دیکھئے ہیئر اسپا کے بعد میں ہیئر کتنے اچھی لگ رہے ہیں پیشا سے آپ کو پسند آیا ہوگا بہت بہت دنے بات